بسم اللہ الرحمن الرحیم سب کو آپ کو بتائیں گے میں آپ کو لے کے چلتا ہوں اندر کے طرف آپ کو دکھاتا ہوں کہ کیا کچھ ہو رہا ہے تو پھر چلیں تو میں یہ آگے کے طرف فیسٹیویل کے طرف آ چکا ہوں اندر اور آپ دیکھیں کہ اسٹال وغیرہ بھی کافی لگے میں ہم لوگ خاصا لیٹ آئے لیکن ماشاءاللہ سے یہاں پہ کافی رش ہے جو ابھی ہم اندر آ رہے تھے تب جو کافی لوگ جا رہے تھے ہیں دیکھیں یہاں پہ بچوں کے کھلونے بھی لگے میں بچوں کے مختلف کھلونے بھی جو ہیں وہ یہاں پر لگے ہوئے ہیں اگر بچوں کے مختلف کھلونے بھی جو ہیں وہ یہاں پر لگے ہوئے ہیں اور یہ بھائی یہاں پہ بٹھے میں ہیں یہاں پہ سٹال کے لیے تو کافی ساری چیزیں ہیں اسٹال میں ہم آگے کے طرف بھی چلتے ہیں اور آپ کو دکھا کے کہ آگے جو ہے وہ کس کس ٹائپ کی چیزیں ہیں اور کیا کیا موجود ہیں بہت سلام بھائی کیسے ہیں آپ کے جانت سال بھائی کیسے ہیں اللہ اللہ کا شکریہ ڈالہ کیسے ہیں آپ کے جانتے ہیں کیسے ہیں آج آپ کے جانتے ہیں یا بہت اچھا لگا اور ان کے ٹان کی عوام کے لیے خاص کے ان کے ٹانوں کے لیے بہت دلو کے پاس ہمیں ہوگا ہے ملے ہمیں انجوا کرنا ہی کہاں دیکھیں کریں کافی عرصے سے ہلا کی جو ہے موائل چنتائی گا تو بڑا پریشان تھے کافی عرصے کے بعد اس طرح کی خوشی دیکھنے کو ملی ہے بچے بڑے خوش ہوئے ہم نے دو دن جلے جلے اور موز کا موز کا گوہ بھی دیکھا بہت اچھا لگ ہے بہت بہت دست اس طرح کے اپنٹ ہونے چاہیے ہیں بہت دست اچھا لگا بہت دلکل بہت داری سے آئے ہیں بڑا انچوئے کریں بہت دارے ہیں بڑا اچھا مول ملے ہیں پر ہمیں آکے بہت دیکھوکے تو اب ہم چلتے ہیں جولے کی طرف اچھا آج فرس ڈے ہے اور ہم کافی لیٹ آئے ہیں لیکن کافی سارے جھولا وغیرہ بند ہو چکے ہیں کل انشاءاللہ ہم دوبارہ آئیں گے اور آپ کو پورا دکھائیں گے ایکس وائی زی ساری چیزیں دکھائیں گے کل آج ہم کافی لیٹ ہو چکے ہیں جس کے ویسے کافی ساری جھولا وغیرہ بند ہو گئے ہیں لیکن پھر بھی اس کے باوجود جو بہار جو لوگ کا رش ہے اور بہار جو لوگ گئے ہیں وہ ان سے دیکھ کے لگتا ہے کہ جب یہ جھولا وغیرہ فلاواتہ یقینا پبلک یہاں پہ آئی ہے بہت زیادہ اور بہت ہی انجائے گے تو دیکھیں اگر اپنے فیسٹیویل کے اندر آتے ہیں تو بچوں کے لیے یہاں پہ جھولے وغیرہ بھی لگے ہیں آپ اپنے بچوں کو بہت اچھے طریقے سے انٹرٹین کر سکتے ہیں جھولے وغیرہ میں لگا کے آپ ذرا ویڈیو میں دیکھیں تو دیکھیں میرے بلکل سامنے جو ہے وہ دو تین بچے جو ہے وہ جھولا جھول رہے ہیں وہاں پہ اور یہ بچوں کے جو ہے وہ جھولے لگے ہیں یہ دیکھیں آپ یہ دیکھ سکتے ہیں اچھا سب سے انٹرسٹنگ چیز جو ہے وہ آپ کو دکھانے والا ہوں یہاں پہ وہ دکھاتا ہوں آپ کو کل انشاءاللہ ہم یہاں پہ وزڈ بھی کریں گے اور اندر بھی جا کے آپ کو دکھائیں گے تو دیکھیں یہ ہے دی ہنٹڈ ہاؤس بھود بنگلہ جسے کہتے ہیں ٹھیک ہے تو آج ہے وہ کافی لیٹ ہو چکے ہیں بھود بنگلہ دی ہنٹڈ ہاؤس یہ صرف آپ کو آج بار دکھا رہا ہوں کل انشاءاللہ ہم آ کے آپ کو اندر کی بھی چیزیں دکھائیں گے کہ اندر بھود بنگلہ کس طریقے سے ہے اور کوئی آ رہا ہے اور اس کے بعد یہ ہے ممتاز بیگم جو کہ گارڈن وغیرہ میں بھی ہے اور آدھا دڑ جو ہے وہ شیر کا ہے اور آدھا جو ہے وہ انسان کا اس کے اس کی بھی جو ہے کل ہم آپ کو ان سے بھی ملوائیں گے باتیں بھی کروائیں گے ان سے آپ دیکھیں یہ رکھا ہوا ہے ٹھیک ہے یہ ہے ممتاز بیگم اور سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں جھولا وغیرہ کافی سارے لائٹس وغیرہ بن ہو چکی ہے اور یہ سامنے جو جھولا ہے تو انشاءاللہ ہم اپنی ویڈیو کو یہی پر سٹاپ کرتے ہیں کل آتے ہیں اور آپ کو یہ ساری چیزیں دکھاتے ہیں کہ کل جو ہیں وہ کیا مناظر ہیں تو تب تک کے لئے اللہ حافظ